کہ آپ کو ان کا زیادہ خیال رکھنا ہے خاص طور پر بس خیال رکھیں غریبوں کا اور تقسیم جب گوشت کریں تو آپ ان کو دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں خاموش بیٹھے ہوتے ہیں نہیں کہتے ہیں کچھ لوگ مانگ بھی لیتے ہیں سب پر پوشت لوگ جو ہوئے ہیں انہیں ڈھونڈے ان کو دیں تاکہ آپ کی جو قربانی اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جو ہیں اس کے نا مستحق جو ہیں آپ ان کو دیں تاکہ آپ کی قربانی جو ہے نا سیدھی اللہ کی پاس جائے صحیح بات اللہ کو گوشت نہیں چاہیے ہوتا ہے نا اللہ کو کچھ نہیں چاہیے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دل دیکھتا ہے بس نیتیں دیکھتے ہیں نیت ہے نیت اور دل آپ کی نیت میں کیا ہے صحیح بات ہے اور اسی نیت ہی کا سارا معاملہ ہے جانور بڑا ہونا یا چھوٹا ہونا یا جانور کا گوشت زارہ ہونا یا کم ہونا یہ معاملہ نہیں ہے ویسی کلی معاملہ ہے نیت کا اور نا صرف قربانی کو مقصد یہ نہیں ہے سارا دارام دارم اتدار جو ہے نا واسف وہ سر جو ہے نا اس کا ہے نیت کا اور دل کا بلکل جناب گربانی کا مقصد یہ نہیں ہے کسیجاندگرری کی قربانی ہو Boston آپ کو اپنی انا کی قربانی بھی ہاں دینی پڑے گی آپ کو یہاں پر اپنے اندر کی دو انسان جو اس کے اندر ایک عقل ہے یا اس کے اندر اپنا جو اس کے اندر انسان کہتا ہے کہ بہت زیادہ پراؤڈ ہوتے ہیں لوگ ان کو بھی اپنی قربان کرنا پڑے گا چھوڑی چلانا جانور کی گردن پہ ہی تک نہیں ہے کہ آپ کو اپنی اندر کے انسان پہ بھی چھوڑی چلانا پڑے گی جو آپ کا آنا پسند ایک شخصیت ہے یہ آنا پسند آپ ہوتے ہیں آہ تو جناب یہ بہت سے بہت سے لوگ ہیں نا آصف کی آنا جو ہے نا وہ اپنا ختم نہیں کرتے دوسروں سے جو ہے نا یہ امید لگا کے بیٹھتی جی وہ ختم کر دے وہ آ جائے تو آپ ایک قدم پڑے وہ بھی ایک قدم پڑے جب ہی آپ کامیاب ہوں گے جب ہی آپ کی جو ہے نا ناراض کی دور ہوگی اب ایک ہی بندہ صرف کرتا جائے تو یہ تو بات نہیں بنتی نا صحیح بات صحیح بات ہے اور کوئی ڈش آپ بتانا چاہیں گی آہ چونکہ پرگرام کا وقت ہونے والا ہے تو آپ مزید کوئی اور آہ ڈش بتانا چاہیں ہمارے امام سنے والوں جی یہ ڈش ہے کہ آپ جیسے ہوتا ہے کہ اس ٹیم والے گوشت ہوتے ہیں نا جس کو کہتے ہیں کہ جی اس میں ساری چیزیں ڈال کے آپ صورت بنائیں کوئی مسالہ نہیں چاہیے آپ کو بہت زیادہ کھا کھا کے سالنے آپ دل گھبرا جاتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک کلو گوشت لینا ہڈی والے لیں تھوڑی سمی چکنائی والے بھی ڈالیں بھوٹی اور ڈالنے کے بعد آپ اس سو جو ہے نا چولے پہ رکھیں اس میں ایدر کلیسن تھوڑا سا کٹ کے ڈال دیں تھوڑی سی سمیدار چینی کالی میں شلونگ یہ ڈالیں اور الائچی ایک ڈال کے آپ اس سے چولے پہ رکھ دیں ہلکی آنچ جب جو شاہ جائے سے ہلکی آنچ کر دیں جب ہلکی آنچ سے یہ گلنے لگے تو آپ اسے تھوڑی سی اس کا جو فلم ہو آپ ہائی کر دیں ہائی کرنے کے بعد آپ اس سے جو ہے نا پکنے دیں یہ خود سے جو ہے نا اندر سے نا آپ اس میں گھیر ڈالنے کی ضرورت ہے نا تیل ڈالنے کی ضرورت ہے آپ کو کوئی چیز نہیں نمک ڈالیں کالی میں ڈالیں جب یہ تیار ہونے لگے اور یہ ڈالنے کے بعد آپ اسے جو اتاریں نمکین روز اس کو کہتے ہیں نمکین تو یہ آپ روڈی کی ساتھ بھی کھا سکتے ہیں چاول کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں بہت انجائی کریں اور یہ کھائیں بہت ٹیسٹی بہت مزی کے بعد میں لیمن وغیرہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اور سیلیڈ بنا لیں سیلیڈ تو کھایا کریں زیادہ کھایا کریں کرمی کی وجہ سے بہت زیادہ یعنی کہ نا اور ٹھوک ملنگا وغیرہ یہ پیئے تو یہ ٹھنڈا کرتا ہے جسم میں صحیح تو یہی تھی ریسپی آج یہ جناب آج کا پہلا دن جتین آپ تمام لوگ کا بڑا مصروف دن گزرا ہوگا اور ہوتا ہمیں چاہئے کہ قربانی کا دن میں نماز کے بعد قربانی پھر اس کے خواتین مختلف پکوان جو ہیں وہ بنا رہی ہوتی ہیں آہ فیملی کے بہت بہت چھولے کے پاس بیچاریوں کی گزر جاتے ہیں اتنا فیشل کروا کے آتی ہیں پھر چھولے کے پاس کھڑی ہوتی ہیں بابا سنگا ہاں صحیح بات ہے صحیح بات ہے یہ دیکھتا ہے میں نے اور یقینا ایک بہت بڑا ذمہ داری ہوتی ہے تورے گھر کی ان کے اوپر اور تمام مہمانوں کو دیکھنا اور پہلا زندگی میں گزر جاتا ہے اور جبکہ سیکنڈ دی جو ہے وہ یقینا آپ کہیں جاتے ہیں تو وہاں قربانی ہے تو وہاں دعوتیں شروع جاتی ہیں آج ہمارے امی کی گھر جانا ہے تو بہنوں نے بھلا لیا بھائیوں نے بھلا لیا ساہی سب کی گھر قربانی ہوتی ہے نا ہم 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 سب بھی بارے بارے بھلا رہے ہوتے ہیں صحیح بڑا وزہ آتا ہے بڑے کپڑے پہنوں بس تیار ہو چلے جاؤں کچھ آپ تو کچھ لوگ تو باہر سے بنوانے لگے ہیں ہم ہم تو یہ چیز ہے صحیح بات ہے اور کنہ بنائے کنہ بہت ٹیسٹی بنتا ہے ہاں ہاں کنہ پایا کنہ اور کم مسالے ہاں کم مسالے میں اور جلدی بن کر تیار بھی ہو جاتا ہے زبردست تو آج کے اس پرگرام کا اقتدام ہم سی پہ کریں گے کہ کنہ بنائے کنہ پایا کنہ ہاں زبردست بنتا ہے جیسے بلکل جناب حسن بھائی بھی ایک جگہ مصروف ہے پہلے دینے عید کا یقین تو وہ بھی جا چکے ہیں اور جبکہ زبی بھی مصروفیت کی ویسے بہت کم وقت کے لئے ہمارے ساتھ کیوں اور وہ بھی جا چکے تو آپ مجھے بھی اور سنیا کو بھی اجازت دیجئے اور ساتھ ساتھ آج کا عید کا پہلے دن آپ کو یقین اچھا گزراؤ گا اور ہم چاہیں گے کہ آپ کے اچھے گزریں انجوائی کریں اپنی زندگی میں اچھے گزریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے آس پاس رہنے والوں کا خیال رکھیں خاص طور پر صفیت گوش لوگ کا خاص خیال رکھیں وہ بھی آپ کے ساتھ عید ملانا چاہتے ہیں گوش جو ہے فریج میں نہ رکھیں فریز نہ کریں پری بوک کو دے جو ان تک گوش نہیں پہنچا ان تک ضرور پچھائیں مجھے سونیا کو یہ اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ گوڈ بائے اینڈا